بلبل ایک پرندہ تھا جو روز رات گانے کے لیے جنگل میں نکلتا تھا وہ اپنی خوبصورت آواز سے سب کو محبت کرتا تھا اس کا گانا سب کو خوشی دیتا تھا ایک دن بلبل نے اپنے دوستوں کو گانے کی مکمل آواز سنانے کے لیے بلانے کا فیصلہ کیا بلبل کے دوست بہت خوش ہوئے اور انہوں نے موافقت کر لی کہ وہ سب رات کو جنگل جائیں گے اور بلبل کے گانے کو سنیں گے رات کے وقت بلبل اور اس کے دوست جنگل میں پہنچے بلبل نے شروع کیا اور اس کی آواز میں جنگل کی سکونت بس گئے گانے کے دوران اچانک ایک بادل نے آسمان کو ڈھمپ لیا اور رات کی تاریخی کو اور بہا دیا بلبل کی آواز دھیمی ہو گئی اور املیاں املیاں کے بیچ ایک چھوٹا سا بچہ گم ہو گیا بلبل نے دیکھا اور جلد ہی اپنے دوستوں کو اس بچے کی تلاش کی فریاد بھیجی سب نے مل کر بچے کی تلاش کی اور انہوں نے سپایا بچہ خوشی سے اپنی ماں کے پاس واپس چلا گیا بچے کی ماں نے بلبل اور اس کے دوستوں کو شکریہ کہا اور سب نے ایک ساتھ گانا گایا اس دن سے بعد بلبل اور اس کے دوست ہر رات مل کر گاتے اور ان کی آواز میں پیغام محبت اور یکتہ پسندی کا بلبل کی تلاش محبت اور یکتہ پسندی کی اہمیت کو سکھاتی ہے موسیقی